حضرت والا عشق بار آنکھوں سے داڑی پر ہاتھ رکھتے فرماتے تھے کہ یہ داڑی والا جو ہے لڑکی سے بہت کم فسے گا فرمایا ہے کہ یہ داڑی والا لڑکی سے کم فسے گا کیونکہ ڈر لگے گا حمل سے نہ ہو جائے کوئی دیکھ نہ لے اپنے گھر کیسے لے جاؤں اس کے گھر کیسے جاؤں اچھ داڑی کے ساتھ اس کو ہوتل پر کیسے لے جاؤں اپنی سواری پر کیسے سوار کراؤں لیکن لڑکے کا کیا معاملہ ہے آخری سانس تک نفس نے تو چھوڑنا نہیں ہے اور یہ سفید داڑی بغیرہ اس وقت کچھ کام نہیں آتی شہوت چڑھ جائے تو اس وقت آدمی اکل کا اندھا ہو جاتا ہے آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا بدفعلی میں پکڑے جاتے ہیں کتنا مارے جاتے ہیں وہ ہڈیاں تک ٹوٹ گئیں سر تک پھٹ گئیں لیکن پھر دوبارہ آدمی کرتا ہے کیوں اس لئے کہ وہ بدنظری سے اکل پر عذاب آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدوہ لگ گئی اس لئے بات سمجھ بھی نہیں آئی عزت والا فرماتے تھے کہ حسن کبھی حسن برائے عذاب ہوتا ہے اور شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ لڑکا نیک ہے اور ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کسی دوسرے شہر کی بات ہے وہ دوستہر بات مانتے ہیں لیکن ذرا سا دھوکہ کھا گیا حالانکہ شرعی پوری بھری بھی داڑی شرعی داڑی تو چھوٹی داڑی بھی ہوتی ہے قدرتی بال نہیں ہے یا ابھی داڑی چھوٹی ہے لیکن ہے تو شرعی تو اس کے ساتھ تقرار میں تباہی مجھ گئے حالانکہ شرعی پوری بھری بھی داڑی احتیاط نہیں دوستی بڑھتی گئی این وقت پر این بدفعلی کے وقت اللہ نے مدد فرما دی بج گیا ما شہاللہ کیوں شیطان نے کیا پٹی پڑھائی نیک ہے اچھے اخلاق ہیں چہرے پر نور برس رہا ہے نور گوری چمڑی سے دھوڑی ہوتا ہے نور کا تو پتا کرنا ہے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تاریخ سے پوچھیں گے لیکن اسی چکر میں بھج گیا اے مجھے فون کیا تو میں نے کہا کہ بھئی آپ کو پچاس دوہ سمجھایا ہے اور پھر شریعت کا مسئلہ ہے میری تو بات نہیں ہے نا جس نے نفس پہ بھروسہ کیا وہ مارا گیا اب ما شہاللہ اللہ نے آپ کو کیا مہربانی کی آپ اتنا تقوی سے رہ رہے تھے کہ بس مار کھا گیا نفس پہ بھروسہ کر دیا اور بھائی نفس پہ تو بھروسہ ہی نہیں کرنا ہے اب مجھے انہیں بتاتا تو شرم نہیں کی اتنا تقوی سے رہنے والا شرم نہیں کی کس انسان ہے کبھی بھی غلطی ہو سکتی ہے لیکن آگے اللہ نے بچا لیا اس کو میں نے کہا کہ بھائی اس کی تو آرام اس کی تو پہلی شرط یہ ہے کہ مشرق مغرب کی دوری ہے اب اس لڑکے سے تو آپ کو دوری کرنی ہے وہ تو آپ سے دوری نہیں کرے گا وہ تو مجھ سے اصلاح نہیں کرارا وہ تو کسی سے مسئلہ نہیں پوچھ رہا تو کہنے لگے کہ میں تو اسی مدرس میں تو پڑھا ہوں باقی دو سال رہ گئے ہیں اب آپ کی مرضی ہے تقوی فرض ہے گناہ کبیرہ کے ساتھ اور ایسا سور اور کتے والا کام ہو جائے تو پھر تعدد لگ جاتی ہے میں نے ایک واقعہ ان کو سنایا کہ بہت برس پہلے جب حضرت والا کے قرآنی مسجد اشرف میں بیان ہوتا تھا تو اس وقت پھر عشاء کے بعد بڑی خانکہ سامنے وہاں پر مجلس ہوتی تھی ایک بار وہ مجلس کر کے میں نکل رہا تھا تو ایک طالب اللہ دوست نے مجھے کا الگ بات کرنی ہے میں نے کہا آجائے جیسے پوری بھری بھی داڑی ہوتی ہے اس طرح داڑی تو انہوں نے کہا کہ آپس میں دوستیاں ہوتے ہوتے ایک لڑکا مجھ پر بھری طرح عاشق ہو گیا ہے حالانکہ پوری داڑی پوری داڑی اور کہا کہ دو دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش کر چکا ہے میں نے کہا بھائی دیکھو اصول ایک ہے کہ اللہ سے توبہ معافی وہ پرچے ملتے ہیں وہ پرچے لے لیں کتاب لے لیں دیکھیں سر سے پہلے پہلے تو اس سے جدائی ہے آپ کا مدرسہ تو ایک ہے درسگاہ تو ایک ہے جدائی کیسے ہوگی بھلے گردن بھی نیچی ہے تصور میں تو وہ گناہ یاد آ رہا ہوگا اور یہ آپ پر اتنا مر رہا ہے ایسے گندے اشار لکھ کر بھیج رہا ہے آپ کب تک بچو گے کہ پھر یہ کہ مدرسہ چھوڑو پھر یا پھر اللہ کی محبت کا نام مت لو تو کہنے لگا تو باقی تو بخاری میں دو مہینے باقی رہ گئے میں نے کہا وہ آپ جانے ڈاکٹر نے نسخہ لگ دیا اب مرضی ہے ہماری کی عمل کریں نہ کریں انٹی بائٹک کھائیں نہ کھائیں پھر اگر زہر پھیل جائے تو پھر ڈاکٹر کا قصور تو نہیں ہے کوئی بھی میں نے کہا بھائی اللہ کے لیے پڑھنا ہے نا یا کسی لیے پڑھنا ہے اگر آپ کو ابھی داخلہ کہیں نہیں ملے تو بہلے سال چلا گیا کیا فرق پڑھتا ہے اگلے سال پھر بخاری پڑھ لینا اس میں کون سا مشکل ہے اگر یہ آٹھ سال کا نصاب اب ہے اگر نو سال کا ہوتا آپ کرتے نہیں کرتے یا آپ لوگ ایسے عاشق ہیں دس سال کا ہوتا تو کرتے نہیں کرتے باقی یہ تو آپ اپنے آپ کو گٹر لائن میں ڈال دو گئے اس اللہ کے بندے نے اب کس کو بتا ہے اس اللہ کے بندے نے مدرسہ چھوڑ دیا آنکھوں سے آنسوں جاری تھے داخلہ کہاں ملے گا آپ خود فیصلہ کر لو داخلہ بھی مل گیا اور سب سے زیادہ نمبر بھی آئے ماشاءاللہ بات ہے ان کو میں نے سمجھا بات ہے ماننے کی پرسوں وہ گاؤں بھاگ گیا آپ نے وہاں سے ٹیلی فون کیا کہا مابا کو کیا بتاؤں میں نے کہا آپ مابا کو بتاؤں گے کہ میں بدفیلی کرتے کرتے بچاؤں اب اپنے استاذ کو بتاؤں گے چھ سال آپ نے وہاں پڑھا ہے ان کو آپ پر کتنا اعتماد ہے کتنا آپ نے ان کی خدمت کی ہے کتنا نیکی میں آپ ہیں تو ان کو یہ بتاؤں گے آپ کے حالانکہ انسانیں غلطی ہو سکتی ہے حسن کبھی برائے عذاب ہوتا ہے حضرت لوت علیہ السلام کے پاس حضرت ازرائیل علیہ السلام نہیں ہے تینوں فرشتے خوبصور لڑکوں کی شکل میں آئے کیونکہ عذاب دینا تھا موت نہیں دینی تھی حضرت ازرائیل علیہ السلام نہیں ہے وہ پاگل ہو گئے حضرت کسی کو پتا ہی نہیں تھے کہ فرشتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ فرشتے ہیں پاگل ہو گئے وہ حسن کے پیچھے سب کو پتا ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنی تمہاری بیویاں ہیں تفسیری جملہ ہیں اس سے اپنا حملہ کر لو یا تمہاری میں اپنی بیٹیوں سے شادیاں کرا دیتا ہوں مفتی آزم مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ تفسیر معروف اور معروف القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہاں مراد یہ بیٹیاں نہیں یہاں مراد کے ساری بیٹیاں انبیاء علیہ السلام کی بیٹیاں ہوگی لیکن نہیں شہوت جب چڑھ جاتی ہے خدا کی قسم قرآن پر حدیث پر یاد نہیں آتا خدا کی قسم اپنی داڑی اور اپنا سفید داڑی اور بیان کرنا اور رونا اور گڑ گڑانا اور تلاوت اور کچھ یاد نہیں آتا حتیٰ کہ اگر جالی مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر اس نے عہد بھی کیا ہے عرفات میں منا مزدلفہ میں بالٹی بالٹی بر رویا بھی ہے اور خانہ کعبہ میں سائی رات جاگہ بھی ہے کچھ یاد نہیں آئے گا اس وقت یہ بتنظری ایسا عذاب ہے اس لئے حضر مجدد فرماتے تھے حرام عشق جو ہے عذاب الہی اللہ کا عذاب ہے جتنا زیادہ نکی کی طرف آئیں گے اتنا زیادہ شیطان کی حملے ہوں گے اور قفو نفسی اندل ہوا روک دیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى سوک لوگ کا خیالات آئے اور دبا دیا عمل نہیں کیا سوک لوگ کا نوروہی مل گیا اس لئے دوسرے عبادات پر خواب ہے اور نظر کی فاضد پر اللہ کی ذات ہے یہ دوستیاں لگانا خرچے کرنا تنائیوں میں بیٹھنا لکمہ اپنے آت سے دینا گلے لگانا چومنا اور یہ جی شکل اچھی ہے نہیں میں ہم شکل پر نہیں پر رہے اس کی اخلاق اچھے ہیں شکل پر مر رہے ہیں اسی شکل میں کینسر ہو جائے گال سے پیپ نکلنے لگے پھر بدبو ایسی ہو اس سے دوستی کر کے دکھائے آدمی ذرا نفل پڑھنا آسان تحجت آسان ذکر آسان نماز آسان دن جن سے پالا پڑھ رہا ہے ان سے بھی آسان ہے آسان نہیں ہے دل پر زلزلہ تاری ہو جاتا ہے وہ کیسی ہے ایک دفعہ دیکھ لو پھر توبہ کر لینا حضرت لوت علیہ السلام نے بہت سمجھا ہے نہیں مانے دروازہ بند کر دیا یہ شہبت کی آگ میں جل رہے تھے اللہ تی کانت تعمل الخبائف خبیف کام کرتے تھے کود کے نیچے آگئے حضرت لوت علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے قرآن بگا جز بنا دیا اے نالائے کو یہ میرے مہمان ہیں مجھے رسوہ مت کرو معلوم ہوا کہ مہمان کی رسوہی مذبان اپنے کھاتے میں لگتا ہے پیارے شیخ شیخ العرب جمع عارف باللہ حضرت والا رحمت اللہ فرماتے تھے جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں یہ کس کے مہمان ہیں جو حافظ بن رہے ہیں کس کے مہمان ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کے بھی مہمان ہیں اللہ کے لئے نکلے ہوئے ہیں ان کو بری نظر ہم ڈالیں گے تو بچ سکیں گے اللہ کھوپڑی کو پھار دیں گے یہ بدفعلی کرنے والوں کو حضرت فرماتے ہیں میں نے خود گٹر کا پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے خود حضرت فرماتے میں نے دیکھا ہے کپڑوں میں پخانا ہو رہا ہے اس کا پتہ ہی نہیں پاگل ہو گدو بندر پاگل خانے میں دیکھیں نبی فیصد حرام عشق والے ملیں گے لڑکے اور لڑکیوں کے عرام عشق ترقی کر ہی نہیں سکتے ترقی ہو ہی نہیں سکتے کفار کو بھی پتا ہے کہ زنا کا معاملہ بھی خطرناک ہے لیکن بدفعلی کا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے انہوں نے سوسائٹیاں بنا دیں انجمنے بنا دیں لیسنس دے دیا کہ لڑکا لڑکی کے ذاتھ شادی کر سکتا ہے چونکہ ان کو پتا ہے کہ اس پر عذاب برساتا پتھروں کی بارش کیا اللہ نے ان پر چھ بستیاں لاکھ لاکھ کی عذاب جبرید علیہ السلام آسمان پر لے گئے وہاں سے پتک دیا پتھروں کی بارش الگ ہوئی ایک آیت ہے مبارک کا مجھے یاد نہیں ہے جس میں پتھروں پر نام بھی لکھے تھے آج ہم لڑکوں سے احتیاط نہیں کرتے کیوں کہ صاحب وہ لوگ کہیں گے کہ اس سے حرام عشق ہے اس وجہ سے یہ اتنی احتیاط کرتا ہے میری بدنامی ہوگی عزت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سب سے آگے بڑھ گئے کہ ہماری بیزتی ہو جائے گی ہمارے میں الزام لگ جائے گا یہ سب بہانے بازی ہیں یہ میزبان کی رسوائی مہمان اپنے کھاتے میں لکھ رہا ہے اور آج ہم گندے خیالات پکا رہے ہیں مخلوق جو ہے اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے اللہ کی اعال ہے یہ تو اللہ کی اعال کو فسانا اور اس کو بری نظر ڈالنا اور اس گندے خیالات پکانا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑھ بھی شرم کے ہمارے نظر نیچی کر لے گا لیکن جملہ ہے حضرت مجدد کا فرمائے آج ہی جو دل میں کارخانہ زنا کا چل رہا ہے وہ کس کو معلوم ہے دوسری اللہ کو معلوم ہے تو اس کو اللہ علاوات ایمانی کہاں سے دیں گے حضرت والا کے اشارے ہم جنس پرستی کے بارے میں کیسا عذاب ہے یہ اور کس طرح اپنی عزت کو آدمی برباد کرتا ہے ہم جنس پرستی سے جو لذلت اڑا گئے انسانیت کا اپنی اوپر چم جلا گئے ہم جنس پرستی سے جو لذلت اڑا گئے انسانیت کا اپنی اوپر چم جلا گئے رسوہ ہوئے فائل و مفہول آن میں دونوں حیاء کے اپنے جنازے اٹھا گئے دونوں حیاء کے اپنے جنازے اٹھا گئے انسانیت کا اپنی اوپر چم جلا گئے ہرگز ملا سکیں گے ناکے تماموں ناکے تماموں ہرگز ملا سکیں گے ناکے تماموں ناکے تماموں آپس میں شرم کے جو اوپر دے ہٹا گئے انسانیت کا اپنی اوپر چم جلا گئے آپس میں شرم کے جو اوپر دے ہٹا گئے انسانیت کا اپنی اوپر چم جلا گئے دھوکہ یہ تھا کہ ہم کے محابت ادا کریں دھوکا یہ تھا کہ ہم نے محبت ہدا کرے نفرت کا بیج تادہ میں آخر جمع گئے انسانیت کا اپنی ابر چم جلا گئے نفرت کا بیج تادہ میں آخر جمع گئے انسانیت کا اپنی ابر چم جلا گئے سمجھے تھے جس نظر کو اساس حیات دل کیوں اس نظر سے آج وہ نظریں بچا گئے انسانیت کا اپنی ابر چم جلا گئے کیوں اس نظر سے آج وہ نظریں بچا گئے انسانیت کا اپنی ابر چم جلا گئے کیا کم ہے دوستو یہی لانت مجاز کی لانت مجاز کی پہچان پہنچا یہی لانت مجاز کی پہچاننے کے بعد آنکھیں جھرا گئے انسانیت کا اپنی ابر چم جلا گئے یہ عشق کی سورت میں تقاضے تھے فسط کے دونوں کو ایک پل میں جرسوا بنا گئے انسانیت کا اپنی ابر چم جلا گئے دونوں کو ایک پل میں جرسوا بنا گئے انسانیت کا اپنی ابر چم جلا گئے ہم جن سے پر اسپی سے جلدت اڑا گئے انسانیت کا اپنی ابر چم جلا گئے اس میں اتنے حضرت کی نصیتیں فرمایا کہ نظر بات سمجھتا ہے کہ میں بڑے مزے میں ہوں حلوہ مل رہا ہے لیکن حلوہ کسی اس کا پیشا پخانے اور گو کا دنیاوی حسینوں کا جسم پیشا پخانے اور گو کا حلوہ ہے اوپر سے چاندی کا ورک لگا دیا گیا ہے اسی کا نام گوری رکھ لیا گال گورے ہیں کھال گوری ہے توبہ اندر تو گو کی بوری ہے گوری کی حقیقت یہ ہی ہے کہ گو موت پیشا پخانے اور گندی ہوا پر چاندی کا ورک لگا دیا دوستو یہ امتیان ہے جس کی وجہ سے سب عیب چھپا ہوا ہے اگر اللہ تعالی ان کے جسم میں کوئی سراغ ایسا بنا دیتا جس سے پخانا نظر آتا جس سے ہر وقت بدبو آتی تو ناک دینا مشکل ہو جاتا اس امتیان کو اگر امتیان نہ سمجھا اور حسینوں پر فریفتہ اور مست رہے تو ایک دن موت آئے گی اور عاشق اور معاشق دونوں خاک میں مل جائیں گے اور اللہ سے محروم مریں گے ان آنکھوں کی حرکت کی وجہ سے اللہ سے محروم ہو جائیں گے اگر آج ہی ہم امت کر لیں ایک نظر بھی خراب نہیں کریں گے چاہے جان چلی جائے جان دے دیں گے مگر اللہ کو ایک ساس ناراض نہیں کریں گے اتمنان لکھئے جان سلامت رہے گی لیکن اللہ تعالیٰ کے قرب کی وہ مستیاں وہ کیف ملے گا جو باتشاہوں کو خواب میں بھی نہیں آسکتا خواب میں بھی نظر نہیں آسکتا اللہ ہم سب کو حمد دے اور ہیجڑے پن اور لومڑی پن سے نجات بخشے بدنظری کرنا ہیجڑا پن اور لومڑی پن ہے آج سے حمد کر لیں کہ اے نفس اگر تُو دیکھے گا تو تجھے جان سے مار ڈالوں گا ماریں نہیں صرف دھمکی دیں نفس بے اکوف ہے دھمکی سے بھی در جاتا ہے سمجھے گا کہ کیا پتا یہ ملہ ایسا ہی کر دیں بس آج ہی سے ارادہ کر لو حضرت والا نے روتے میں فرمایا کہ یہ ایک عمل حفاظت نظر کا اگر جاری ہو گیا تو شاید میری نجات کے لئے کافی ہو جائے حفاظت نظر اللہ اور رسول کا حکم ہے تو اللہ اور رسول کا حکم توڑ کر کیا کوئی فلاہ پا سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کیا بیکار جا سکتی ہے لَعَنَ اللَّهُ النَّازِرَ وَالْمَنزُورَ عَلَيْكَ چاہے نفلی عبادت کم کروں چاہے وظیفے کم کروں مگر آنکھ کو خراب مت کروں ایک لمحہ اللہ کو ناراض کرنا اتنا بدترین عمل ہے کہ اس سے بدترین عمل کوئی نہیں ہے میرے دوستوں اس کا ارادہ کر لو کہ زندگی کی ارساس اللہ پر فضا کریں گے زندگی اللہ نے اس لیے دیئے کہ ایک سانس بھی ہم اللہ کو ناراض نہ کریں کیونکہ ان کو ناراض کرنا سب سے بڑی نمک حرامی کمینہ پن بے حیائی بے غیرتی ہے یہ ایک پوست مارٹم ہو گیا حسون کا اب حسین کے پوست مارٹم نمبر دو جس کا وقت نہیں فرمایا وہ لوگ جو اتنے حسین ہوں کہ جس سے معلوم ہو کہ ہم مجاہدے میں فیل ہو جائیں گے ان سے نظر بچا کر پھر یہ شیر پڑھو انشاءاللہ نظر محفوظ رہے گی نفرت ہو جائے گی نظر جھکا کر دیکھ کر نہیں آگے سے موت پیچھے سے گو آگے سے موت پیچھے سے گو اے میر جلدی سے کر کم لوگوں کو پتا ہے اے میر جلدی سے کر آخ دھو یہ بتاؤ دنیا کا حسین آگے سے موت اور پیچھے سے گو نکالتا ہے کہ نہیں یہ دوسری بات ہے کہ کسی وقت ڈھیلا ڈھالا نکلتا ہے جو ذرا جلدی نکل جاتا ہے اور کسی وقت سخت ہوگا تو ذرا زور لگانا پڑے گا مگر گو اور موت کے سوا کیا چیز ملے گی ان سراخوں سے زافنہ اور مشک نکلتا تو کتنے فقیر پیالہ لیے کہتے ہیں بھائی ذرا سا حق دو ذرا سا موت دے دو میرے بچے بھوکے بھر رہے ہیں گھر میں آٹا نہیں ہے ان حسینوں کا پوست مارٹم کر کے دیکھو کیا ہے خالی ان کے گال مت دیکھو چہرے کا ڈیزائن مت دیکھو یہ دیکھو کہ اندر سے گو اور موت کی سوا کیا ملتا ہے جس میں گسنے کو تم مرغوب سمجھتے ہو گو اور موت کی گو اور موت کی جگہ کا تصور کیا کرو تو نفرد ہو جائے گی اور اللہ تعالی کی طرح رجوع ہو جاؤ گے میرے اہباب نے اس شعر سے بہت نفع محسوس کیا اگر گو موت کی بجائے کسی کے مشک اور زافرہ نکلتا ہو تو ہمیں بتاؤں کوئی صاحب ہیں اس مجلس میں جن کے علم میں ہو کہ فلان حسین مشک اور زافرہ نکتا ہے اور ارک کے گلاب موتتا ہے یہی بدبوردار چیزیں ان کی ہیں حضرت فرماتے تھے کہ ان سے ٹیلیویزن وی سی آر اور فلموں اور گندی فلموں سے جان نہیں چھوٹتی تو تصور کرو کہ میں اس حسین سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تھوڑا پخانہ دے دیں کیونکہ میں آپ کے بغیر مر جاؤں گا اور اس پخانے کو موں میں رکھ لو اور اس کو نگلنے میں تکلیف ہو تو اس کو کہو کہ اب موت بھی دے دو یا ارکے گلاب نکلتا ہے تو وہی دے دو ایک کٹوڑا پشاکہ بھی لے لے اور وہ پیلو اوپر سے نگلنے میں آسان ہی ہو فرمایا جتنا گہرائی میں جاؤ گے اتنا نفرت ہوگی ان کے چیزیں یہ بھری ہوئی ہیں ایک صاحب نے لاکھوں ڈالر خرچہ کیا لڑکی پر اور جب زلیل حرکت کرنے کے لئے اس کو بلایا اور اس کو جب زلیل حرکت کرنے کے لئے آگے بڑھا تو اس نے ایک چھرے والا دست مار دیا اٹھا کر سارا آنکھ وغیرہ سب میں گند چلا گیا ساری زندگی کے لئے نام مرد ہو گیا یہ خاص حضرت کی باتیں جو یہاں میں بیان نہیں کر سکتا وہاں کرتا ہوں اس کو بھی آدھا بھی میں نے نہیں بتایا دس فیصد بھی نہیں بتایا اس بات کو میں نے کیونکہ اس وقت بھی صور سنا جاتا ہے اس میں پھر خواتین وغیرہ بھی ہوتی ہیں تو خواتین میں اللہ تعالی جتنوں کو بچا ہے بچا ہے باقی خواتین کتنا موبائل سے بچی ہوئی ہیں چار بچے کی ماں موبائل پر آ کر گھر چھوڑ کر بھاگ گئی دو بچے کی ماں دو مہینے کا دودھ پیتا ہوا بچہ وہ چھوڑ کر بھاگ گئی کیوں بدنظری اپنا شور اچھا نہیں لگا اب ماں باپ یا بعض دفعہ آپ سنتے ہیں گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہارٹ اٹیک کرا دیا یہ سب بدنظری کا عذاب ہیں اللہ تعالی مجرم سب کو اپنے احفظ امان میں رکھے اور جان لڑا کر ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے